سرگودہ میں نولی کا جلسہ اور اس سے مریم نواز خطاب کرنے کے لئے سٹیج پر پہنچ چکی ہے سرگودہ سے عشق کرتا ہے سرگودہ والوں سن لو کہ نواز شریف بھی سرگودہ سے عشق کرتا ہے اور آپ جانتے ہو موسیقی 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 یہ جو نواز شریف سے محبت ہے نا عوام کی جو چالیس سال سے اللہ کے فضل سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف نے دن رات عوام کی خدمت کر کے دکھائی ہے یاد ہے نا میرے بھائیوں پسرکو بہنو دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اقتدار ملا تھا یاد ہے نا بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی یاد ہے شہر شہر گلی گلی دھماکے ہوتے تھے دہشت کرتی ہوتی تھی یاد ہے نا تین سال کے اندر اندر دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ تین سال کے اندر اندر نواز شریف نے شہباز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے مٹا ڈالے نواز شریف پاکستان کی بجھتی ہوئی روشنیاں واپس لے کر آیا جب آپ دو سرگودہ کیا نواز شریف روشنیاں واپس لے کر آیا تھا گلی گلی دہشت کرتی کے حملے ہوتے تھے نواز شریف نے ضربے ارض بلڑی رد الفساد لائی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے پاکستان کا آمن بحال کیا کیا یا نہیں کیا معیشت نے ترقی کرنی شروع کر دی موٹرویز کے سڑکوں کے جال بچھا دیئے غریب آدمی دو وقت کی روٹی کھا کر سوتا تھا سوتا تھا یا نہیں سوتا تھا پھر بدقسمتی پاکستان کی ایک خلندرے کو ایک اناڑی کو ایک نا اہل کو ایک نالائک کو بلا کر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے سروں پر مسلط کر دیا گیا اور تین سارے تین سال کے اندر اندر لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی معیشت تباہ ہو گئی بلکہ وینٹی لیٹر پہ چلی گئی کرزوں کے بوجھ تلے بائیس کروڑ عوام کو دبا دیا ایک اینٹ لگائے بغیر دہشتگردی نے پھر سر اٹھا لیا اور پھر چار سال پاکستان کی تباہی کی چار سال پاکستان کی بربادی کی اور آج وہی دھیٹ آدمی وہی بے شرم آدمی جو چار سال میں پاکستان کو تباہ کر کے گیا ہے وہ کہتا ہے چار ہفتے میں شہباز شریف نے کیا کر دیا تو میں سرگودہ والوں سے پوچھتی ہوں کہ ایک گھر جس کا نام پاکستان ہے اس کو نواز شریف نے دن رات میند کر کے چار سال میں کھڑا کیا اور اس نالائک نے اس کو سارے تین سال میں برباد کر دیا تو سرگودہ والوں چار ہفتے میں وہ واپس ہی گو سکتا ہے اور چار ہفتے سے جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے یہ نالائک چالیس تقریریں کر چکا ہے لیکن سرگودہ کے میرے شاہینوں شیروں مجھے بتاؤ کیا ایک تقریر میں ایک منٹ بھی اپنی کارکردگی پہ بولا اس نالائک کی اس سے بڑی شکست کیا ہوگی کہ اپنی چالیس تقریروں میں یہ ایک منٹ بھی اپنے کارکردگی کے اوپر بولنے کے قابل نہیں ہے تو ہے تو ہے تو عزل کا جھوٹا نا ہے تو عزل کا جھوٹا بہنے پینتیس پنکچر کا ڈراما لے آیا سبوت نہیں دیا پھر جھوٹے خط کا ڈراما لے آیا سبوت نہیں دیا بولو جھوٹا نے آیا پھر آرز ور سے پھر غیر ملکی سازش کا ڈراما لے آیا سبوت نہیں دیا اور اب آخری ڈراما سن لو کہتا ہے مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اپنے قتل کا ڈراما لے آیا سبوت نہیں دیا کہتا ہے سبوت علماری میں چھپا کے رکھے اپنے بچوں کو بھیج دیئے جھوٹا خان اب میرے ساتھ آواز لگاؤ جھوٹا 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 اور زور سے جھوٹا 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 خان جھوٹا خان تمہارے پاس اپنے ڈرامے کے اپنے کسی بھی جھوٹ کے کوئی سبوت نہیں لیکن پاکستان کی عوام کے پاس تمہارے خلاف بہت بڑے بڑے سبوت ہے اگر آج شاہینوں اگر آج ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچی ہے تو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت امران خان ہے اگر آج مئیشت وینتیلیٹر پہ ہے تو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت امران خان ہے اگر آج اگر آج ملک کرزوں کی دلدل میں فس گیا تو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت کون ہے اگر آج حکومت کو پیٹرل کی دیزل کی قیمت بڑھانی پڑی تو اس جرم کا جو یہ جرم کرنے والا اس کا ثبوت کون ہے اگر آج میرے ملک کے عوام دو وقت کی روٹی سے مجبور ہے بیمار دوائی سے مجبور ہے تو لوگ بجی سے محروم ہیں تو اس جرم کا ثبوت کون ہے اور پھر بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے یہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تو امران خان میری بات غور سے سن لو تمہیں کیا پتا تم جیسے بے حس حکمران کو کیا پتا کہ عوام کے لیے مشکل فیصلے کرنا ایک دردے دل رکھنے والے حکمران کے لیے کتنا مشکل ہے تمہاری طرح نواز شریف نہیں نہ شہباز شریف تمہاری طرح ہے کہ وزیراعظم کی کرسی پہ جب تم بیٹھے تھے تو میں کہا کہ آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ بڑھ گئے تو تم نے کہا کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ ہی کرنے نہیں آیا پلہ جھاڑ لیا لیکن سرگودہ کے میرے شیروں شیرنیوں نواز شریف آلو پیاز کے ریٹ ہی کرنے آیا ہے انشاءاللہ سرگودہ والوں نواز شریف کے لیے نواز شریف کے لیے کسی بھی چیز کی قیمت ایک روپیہ بڑھانا بھی بہت مشکل کام ہے نواز شریف کہتا ہے شہباز شریف کہتا ہے کہ جب مجھے ایک روپیہ بھی پر لیٹر بڑھانا پڑتا ہے تو میرے دل پر قیامت گزرتی ہے عمران خان نواز شریف کے لیے کیا مشکل تھا شہباز شریف کے لیے کیا مشکل تھا کہ تمہاری طرح آپ کرسی سے چپکے رہتے اور روز کی بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ کرتے رہتے لیکن نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے اپنی حکومت چھوڑ دے گا مگر لوگوں پہ پہنچ نہیں ڈالے گا نواز شریف کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہاں جی پیٹرل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا دیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا سٹیٹ بینک کو بھی گھر بھی رکھ دوں گا تو یہ کوئی مشکل کام تھا نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ رہی ڈالوگا ہر دل تا فیسلا ہر دل تی ایدوار ہر دل تا فیسلا ہر دل تی ایدوار نون لیگ جتنا نون لیگ جتنا نون لیگ جتنا نون لیگ جتنا مورا شیر سیلا ترگوزہ کی میرے شیرو تجھے ایک آواز کھو کے بتانا عمران خان کی کیوی تباہی بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنے کی ضرورت ہے حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں میں کہتی ہوں ایسی حکومت کو عمران خان جیسی حکومت کو از لوگوں پر مہنگائی کا دھوفان ٹوٹے مہنگائی کی قیامت ٹوٹے اس سے لوگ اس حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے خیر آباد کہتو اور عوام کے میدان میں آجاؤ اور مقابلہ کر لو سرگوڈا کے شیروں میرے پاکستانیوں مجھے ایک بات بتاؤ نواز شریف اگر آپ کی خاطر آپ کی خاطر حکومت چھوڑتا ہے تو پھر آئندہ پانچ سال اس کو ملک کو درست کرنے کے لیے ڈو تھرڈ میجورٹی دوگے تو پھر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ تم لوگ پھر حکومت میں ایک مہینے کے لیے کرنے کے آئے تھے تو سرگوڈا والوں میری بات سن لو ہم حکومت میں اس لیے آئے تھے کہ یہ عمران خان اپنے شریک جرائم کے ساتھ اگلی حکومت بھی اگلے الیکشن پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر چکا تھا یہ اگلے الیکشن بھی دھاندلی کے ذریعے اچھک کر لے جانے کی تیاری کر چکا تھا تو سرگوڈا والوں یاد رکھو عمران کی حکومت گرا کہ ہم نے عمران خان کے بارہ سال کے پلان کو سیل کر دیا عمران خان اب تم چاہے اپنے بال نوچو چاہے دانت پیسو چاہے الٹے لٹک جاؤ تمہارا کھیل ختم شود بولو انشاءاللہ اور پھر کون کو بھاشن دیتا ہے آزادی کے کون کو بھاشن دیتا ہے خود مختاری کے جس بندے نے کبھی خود کما کے نہ کھایا ہو جس بندے نے ہمیشہ گزر بسر زکاة پہ خیرات پہ اور لوگوں کی جے بوسے کی ہو اس کو اس کو آزادی کا بھاشن دینا مناسب نہیں بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی لوگوں میرے پاکستانیوں یہ بات کرتا ہے ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کی اور اس کے خطے ایک دن میں اتنا گوش کھا جاتے ہیں جتنا بنی گالا کے اتغید غریب آبادیوں کو ایک مہینے میں نہیں نصیب نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے مرگی کے مرگی کے کارخانوں کی وجہ سے مرگی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں نہیں میرے بھائیوں نہیں مرگی کی قیمتیں تب بڑی تھی جب بنی گالا کی چھت پہ منوں مرگیوں کا گوش زندہ جلایا جاتا تھا کل کل کہتا ہے کل کہتا ہے کہ مریم نواز شریف نے امریکی سفارتکار ایک عورت کو جا کر گاڑی پر رسیب کیا اور واپس چھوڑ کے آئی اور اس کی زبان دیکھو کتنی گندی ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں کیا زبان استعمال کر لیے کہتا ہے مریم کا بس چلتا تو زمین پر لیٹ جاتی اور خاتون کو کہتی میرے پاں اس کے اوپر رکھ کر گزر جاؤ امران خان تم نے مریم نواز شریف کو گالی نہیں دی تم نے پنجاب کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے تم نے پاکستان کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے اور مریم نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کی بیٹی ہے وہ میمانوں کی عزت اور قدر کرنا جانتی ہے مریم جانتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی غیر ملکی چل کر آتا ہے تو مریم اس وقت پاکستان ہوتی ہے میں چاہوں تو ابھی اسی وقت مو توڑ جواب تمہیں دے سکتی ہوں لیکن اس وقت سے ڈرو جب پنجاب کی ماں و بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ تمہارے گربان تک پہنچیں گے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں ایک بات میری دھیان سے سننا عمران خان ایک فتنے کا نام ہے فتنے کا نام ہے پاکستان کی پاکستان کی راستین میں ایک سام چھپ کے بیٹا ہے اس فتنے کا نام عمران خان ہے اور جس جس میں جس جس نے عمران خان کو اس سام کو دودھ پلایا عمران خان نے اسی سام کو ڈس لیا اس کی اس کی باتیں سنو ذرا یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کیا ہے آواز نہیں آئی کیا ہے بولو فتنہ فتنہ اس کی باتیں سنو کہتا ہے کہ عدلیہ اگر میرے حق میں فیصلہ نہ دے تو عدلیہ بکی ہوئی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ نہ دے تو وہ جانور ہے اگر ایلیکشن کمیشن فورنگ فنڈنگ کو کھولے تو ایلیکشن کمیشن جانبدار ہے کہتا ہے ایلیکشن میں میں جیتوں گا ورنہ دھاندلی ہوگی کہتا ہے کہ اتحادی جماعتیں میرے ساتھ حکومت میں بیٹھی رہے اپوزیشن کے ساتھ چلی جائے تو وہ غطار کہتا ہے میڈیا میرے جھوٹوں کو سپورٹ کرتا رہے تو ٹھیک نہ کرے تو میڈیا غیر ملکی ایجنٹ جب میں کرسی سے ہٹا دیا جاؤ تو پاکستان پر آتم بوم کرا دو سرگودہ کی میرے بھائیوں اور بہنوں سپریم کوٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی پیسلہ کیا عمران خان نے آئین توڑا رات کو بارہ بجے عطالتے کھولی اور عمران خان جیسے آئین شکن کو جو اس کی سزا بنتی تھی اس سے کم سزا ملی مگر ملی اس دن سے اس دن سے آج تک یہ سپریم کوٹ آف پاکستان کو گالیاں دیتا ہے ججز کو گالیاں دیتا ہے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چلاتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں اور آج دپہے تک آج دپہے تک سپریم کوٹ آف پاکستان کو گالی دے رہا تھا اچانک سپریم کوٹ آف پاکستان نے سوو موٹو نوٹس لے لیا تو اس کے بعد سے شادیانے بجا رہا ہے میں سپریم کوٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ نے شہباز شریف کے خلاف سوو موٹو نوٹس لیا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ایک سوو موٹو نوٹس وہ جو بشیر میمن ایف آئی اے کا سربرا تھا اس کے سنگین انضامات پر بھی ایک سوو موٹو نوٹس ہونا چاہیے شہداد اکبر شہداد اکبر جیسا قوم کا مجرم جس طرح ایف آئی اے کو اور نیب کو استعمال کر رہا تھا ایک سوو موٹو نوٹس شہداد اکبر کے خلاف بھی ہونا چاہیے آر ایک سوو موٹو نوٹس فورن فنڈنگ کیس کو سات سال سے دبا کر رکھنے پر بھی ہونا چاہیے سرونہ والوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک پاگل شخص کی خاطر جس کا نام عمران خان ہے جس کا ذینی توازن بگڑ چکا ہے اس کی خاطر عدلیہ کے تلازو کو پلڑے کو جھکنے مت دے یہ جب کہتا ہے نا میں نے ان سازشیوں کے چہرے پہچان لیے تو وہ نواز شریف کا نام نہیں لیتا وہ یہ بات مجھے نہیں کہتا وہ یہ بات اداروں کو کہتا ہے کہ تمہارے چہرے میں نے پہچان لیے تمہیں میں اب چھوڑوں گا نہیں یہ ہی حرکت وہ افواج پاکستان کے ساتھ بھی کرتا ہے اپنے جلسوں میں افواج پاکستان کو گالی دیتا ہے سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان کو گالی دیتا ہے صدر الوی کا بیٹا شاہینوں صدر الوی کا بیٹا آرکھ الوی کا بیٹا اب آپ الوی صدر پاکستان کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی فوج کو کھلے آنگ گالی دیتا ہے تو جب یہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ فوج کی فیملیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے جلسے میں آؤ تو وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سمپا سالار کو کالی دوں گا میں ان کو میر جعفر اور میر صادق کروں کہوں گا اور تم وہ سب سننے کے لیے میرے جلسے میں آؤ بتاؤ یہ کیا بات ہے اور ہماری بات سننا بس میں اپنی تقریب ختم کرنے والی ہوں یہ فتنا یہ فتنا اس میڈیا کو بھی گالیاں دیتا ہے جس میڈیا نے اس کو عمران خان بنایا جس میڈیا نے اس کے دن رات خالی کرسیوں کے جلسے دکھائے جس میڈیا نے ون سائیڈڈ کبریج دی آج یہ ایک میڈیا چینل کو چھوڑ کر جس کا نام اے آر وائے ہے ایک میڈیا چینل کو چھوڑ کر یہ تمام میڈیا چینل کے پیچھے پڑ گیا ہے ان کو غدار کہتا ہے ان کو ایجنٹ کہتا ہے ان کو بکاؤ کہتا ہے جانتے ہو یہ اے آر وائے کو کیوں کچھ نہیں کہتا ذرا سننا اے آر وائے جو اس کے ساتھ مل کر ریاستی اداروں پر حملے کر رہا ہے اے آر وائے جو اپنے اینکرز کی ٹویٹس میں ریاستی اداروں کو گالیاں نکال رہا ہے وہ اور عمران خان یوں ہیں جانتے ہو کیوں اس لیے کہ عمران خان کا قریبی دوست اے آر وائے کا مالک سلمان اقبال سونے کا سمگلر عمران خان نے اس کو چالیس ارب روپے کا فائدہ پہنچایا عمران خان نے اس کا دس سے بارہ روپے کا ٹیکس ماف کیا عمران خان نے اس کو چار ارب کا ورلڈ کال دے ڈالا بغیر کسی کاروائی کے اور یہ اس کی اور وہ اس کی پشت بناہی اس لیے کر رہے ہیں کہ کون اور چوری میں برابر کے حصے دار ہیں میں سرگودہ کے عوام کو میں سرگودہ کے عوام کو سرگودہ کی ماں کو پاکستان کی ماں کو پاکستان کی بہنوں کو پاکستان کی بیٹیوں کو پاکستان کے بیٹوں کو بزرگوں کو ایک بہت ضروری میسیج لینا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان ایک فتنے کا نام ہے اس فتنے کو روکنا چاہیے اس کی پرورش میں ہی کرنی چاہیے کیونکہ میں سرگودہ کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو گواہ بنا کر کہتی ہوں جب تک عمران خان جیسا فتنہ پاکستان میں موجود ہے میں اپنے خون سے لکھے دیتی ہوں پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا عمران خان وہ فتنہ ہے وہ ناسور ہے جس کا دوسرا نام تباہی ہے پاکستان کی بربادی ہے تو میرے بھائیوں بہنوں سرگودہ والوں میرے بہت عزیز بزرگوں میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کا فرض ہے کی توفیق عطا فرمائے سرگودہ زنداباد پورو سرگودہ زنداباد نواز شریف زنداباد شہداد شریف زنداباد پاکستان میں آواز آنی چاہیے پاکستان مریم نواز کہہ رہی ہیں اس قسم کے حالات سے بہتر ہے حکومت چھوڑی جائے ساتھ کے ساتھ کہہ رہی ہیں حکومت کے چار ہفتے عمران خان کے چالیس خطابات سب میں مایوسی سب میں الزامات جن صحافیوں کی مدد سے انہوں نے اوپر آنے کی کوشش کی انہی کو غدار کہہ دیا مریم نواز بات کر رہی ہیں ایک ایک بات کا جواب دے رہی ہیں جتنی تنقید عمران خان کر رہے ہیں جتنی تنقید ان پر پی ٹی آئی کی جانب سے کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اب تو ہر گھر سے ایک ہی آواز آ رہی ہے سب ہی نواز شریف سے پیار کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف پاپس آؤ تمہاری اس ملک کو ضرورت ہے نواز شریف نے دن رات کام کیا عوام کی خدمت کر کے دکھائی نواز شریف کی حکومت نے پاکستان سے لور شیڈنگ کا خاتمہ کیا پاکستان کا ام نواز شریف نے بحال کیا مریم نواز نے معیشت کی ترقی کے اوپر بحالی کے اوپر بھی بات کی انہوں نے کہا اس کے لئے موٹر وے اور سڑکیں بہت ضروری تھی پی ایم ایل این نے موٹر وے اور سڑکوں کا جال بچھایا پھر ایک نا اہل کو بلایا گیا بائیس کروڑ عوام کو ستایا گیا ان پر مسلط کیا گیا تین سال میں لور شیڈنگ واپس آ گئی قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا گیا اب ملک اور معیشت اس میں دب کے رہ گئی ہے چار سال پاکستان کی تباہی اور بربادی ہوتی رہی مریم نواز نے کہا ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں سربودہ جہاں حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کر رہے ہیں کبھی یہ پاکستانی دوستوں کو دوسرے جو مبالک پاکستان کے دوست ہیں ان کو للکارتا ہے تو میں آج اپنے سرگودہ کے نوجوانوں بزرگوں کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی سیاست میں نواز شریف اور شہباز شریف کا مقابلہ کرو سپورٹس پینٹ پر ات دکھاؤ لیکن اگر تم نے انتشار کی سیاست کرنی ہے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرنی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کرنا ہے اور اپنی انا کے بودھ کو نہیں دوڑنا تو آج بندال میں ان نوجوانوں کا جذبہ پیسوس کر کے دیکھو اگر تم انتشار کروگے تو سرگودہ کی عوام کی جذبہ تمہیں تمہارے انتشار کو اور تمہارے ساتھیوں کو سمندر میں کرد کر دے گا آج صبح صبح میں نے پنجاب کی عوام کو کہا کہ امران ریاضی تم اپنے گورنر کو لاب کہو کہ حمزہ شباز شریف سے حلف نہیں لینا تم اپنے صدر جو تمہاری نوکری ازادہ کر رہا ہے اور آئین کی پاسداری کم کر رہا ہے کوئی بات نہیں اگر کابینہ نہیں بنیئے ڈیٹ بہینے سے میں اپنے قائد نواز شریف اور شباز شریف کے حکم پر عوام کے دکھوں کا مدعویٰ کروں گا امران ریاضی روک سکتے ہو تو روک لو اور آج اللہ کے فضل سے پورے پنجاب میں نوجوانوں پورے پنجاب میں جو آٹے کے دس کلوں کا تھیلہ چھے سو پچاس کا مل رہا تھا آج پنجاب کی عوام کے لیے آپ کے اس بھائی نے اس چھے سو پچاس کے دس کے لوگ کے آٹے کو آج چار سو نبے میں پیچنے کا حکم ہے جاری کرتیا ہے اور یہ آج جو سوٹ بولتا ہے امران ریاضی سرگوڈا کی عوام سن لو موسیقی